اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اپیل پر سمات کا آج تیسرا دن تھا پانچ منٹ کا کام ہوتا ہے عام طور پر اپیل پر سمات کرنا اور سزا سسپینڈ کر کے زمانت دینا آج تیسرا دن تھا حسب معمول آمیر فاروق آج پھر جمعہ کے دن بھی جب کوئی شک نہیں رہ گیا عمران خان کو ریلیو دینے والا اس دن بھی کھچ مار دی ہے کل خود چیف جسس آمیر فاروق نے کہہ دیا کہ ہمایوں دلاور سے غلطی ہوئی ہے لہٰذا اب انہیں اعتماد دینے کی ضرورت ہے غلط فیصلہ ہوا ہے غلط ٹرائل ہوا ہے غلط سزا ہوئی ہے لہٰذا چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے یہی سپریم کورٹ نے بھی کہا ہائی کورٹ نے بھی کل خود کہا اور اب آج مختصر سی سمات ہوئی اور عمران خان کو آج پھر ریلیو نہیں دیا گیا اور امجد پرویز جو ہے وہ بیمار ہو گیا یعنی الیکشن کمیشن کا وکیل جو ہے وہ اچانک بیمار ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ وہ بیڈ سے بھی نہیں اٹھ سکتے میں پچھلی ویڈیو میں اس کیس کی سمات کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اب یہ اتنا بڑا بلنڈر ہے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ آپ نے غلط کیا غلط ٹرائل کیا ہے کوئی تکی نہیں بنتا پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کا بھونڈا ٹرائل کسی کا نہیں ہوا ہوگا ہائی کورٹ خود تسلیم کر لی ہے آمیر فاروق خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے بلنڈرز ہیں کہ یہ کیس ٹیکی نہیں سکتا یہ ٹرائل غلط ہوا ہے لیکن اس کے باوجود آج عمران خان کو ریلیف نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آج کا دن بھی گیا کل کا دن بھی گیا اور اتوار کا دن بھی گیا یعنی تین دن مزید عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا جب اتنے بڑی بھونڈی حرکت کر دی گئی تو پورا پاکستان کا میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو کس طرف لگا دیا گیا ایک نئی سازش کی طرف اچانک اسلامباد ہائی کورٹ جو نئی بلڈنگ ہے چار پانچ مہینے ہوئے ہیں اس بلڈنگ کو بنے ہوئے شاید اس سے بھی کم عرصہ ہوا ہے ہائی کورٹ کی اس نئی بلڈنگ کے اندر ہائی کورٹ کو شفٹ ہوئے لفٹ کے اندر اچانک لطیف خوصہ سمیت اٹھارہ لوگ پھنس جاتے ہیں پنتالیس منٹ تک وہ لفٹ کے اندر پھنسے رہتے ہیں کوئی مدد نہیں آتی کوئی ریسکیو ٹیم نہیں آتی کوئی عملہ نہیں آتا وہ کلا اور دیگر صحافی لفٹ کو توڑتے ہیں لفٹ کو توڑ کر پنتالیس منٹ کے بعد وہ اٹھارہ لوگوں کو ریسکیو کرتے ہیں ناظرین اکرام پہلا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ لفٹ جس پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر اکیس لوگ آسانی سے سوار ہو سکتے ہیں اٹھارہ لوگ اور اٹھارہ بھی ہلکے ہلکے لوگ سوار ہوئے اور لفٹ ایک سیکنڈ چلی اور ٹک کر کے بند ہو گئی شہر اقتدار کے اندر ریڈ زون کے اندر اتنی بڑی انصاف دینے والی بلڈنگ کا یہ حال ہے کیا یہ کوئی سازش ہے یا واقعی لفٹ خراب ہوئی ہے یہ دو الگ چیزیں ہیں ناظرین اکرام اگر لفٹ واقعی خراب ہوئی ہے تو پھر ابھی دو مہینے نہیں ہوئے اس بلڈنگ کو بنے ہوئے اور لفٹ کا یہ حال ہے اندازہ کریں کتنی بڑی کرپشن ہوئی ہوگی کتنا ناکس مٹیریل استعمال ہوا ہوگا اور اگر سازش ہے جس کا ذکر لطیف خوصہ نے خود بھی کیا ہے لفٹ کے اندر جب وہ موجود تھے پہلے تو انہوں نے کہا کہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے خلاف کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو جب آدھا گھنٹہ گزر گیا آدھا گھنٹہ گزر گیا اور ان کا سانس جو ہے وہ پھولنا شروع ہو گیا پسینہ آنا شروع ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں دل کا مریض ہوں ظاہر ہے حبس ہو لفٹ کے اندر آپ امیجن کریں چھوٹی سی لفٹ ہے اس کے اندر آپ بند ہوں اکسیجن لیول بھی کم ہو گرمی کا مہینہ اسی بھی وہاں پہ نہیں ہے حبس ہے آپ کو پسینے چھوٹ رہے ہیں وہاں پانی پینے کے لیے کوئی وافر مقدار میں موجود نہیں ہے مو دھونے کے لیے پانی کہاں سے وہاں پہ آنا ہے تو اس وقت آپ فسے ہوئے ہیں اٹھارہ لوگ ہیں چھوٹی سی لفٹ ہوتی ہے مشکل سے بندے کے ساتھ بندہ کھڑا ہوتا ہے پاؤں پر پاؤں ہوتا ہے تو لطیف خوصہ نے کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے خلاف کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ سب کلمہ پڑھ لیں پھر کسی شخص کے پاس تھوڑا سا پانی تھا اکثر جو ریپورٹرز ہوتے ہیں یا وکیل وہ اپنے ساتھ چھوٹی پانی کی بوتل رکھتے ہیں گرمی کا مہینہ ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ خوصہ صاحب آپ کیوں گبرا رہے ہیں آپ کے دل کا مسئلہ ہے تو آپ پانی پیئیں تو خوصہ صاحب نے کہا پہلے آپ لوگ پانی پیئیں جب تک آپ تمام لوگ پانی کا گھونٹ گھونٹ نہیں پی لیتے تب تک میں نہیں پیوں گا تو خوصہ صاحب سے پہلے خوصہ صاحب نے سب سے پہلے باقی لوگوں کو پانی پلایا پھر خود پانی پیا تو پنتالیس منٹ کے بعد لوگوں نے ڈنڈے مار مار کے کوشش کر کے سٹرگل کر کے خوصہ صاحب کو وہاں سے نکالا آپ اب سوشل میڈیا پر ٹی وی چینلز پر یہ لفٹ چل رہی ہے لفٹ کے اندر پھنسے ہوئے خوصہ صاحب چل رہے ہیں ریسکیو آپریشن چل رہا ہے جو لوگوں نے کیا اور اس کے بعد خوصہ صاحب نے جو اعلان کیا انہوں نے کہا کہ زمینی خداوں سے مت ڈریں زمینی خداوں سے مت ڈریں اور خوصہ صاحب نے وہ کلا تحریک بھی چلانے کا اعلان کیا ان عدالتوں کے خلاف اور ان دو نمبر ججوں کے خلاف جس طرح کا یہ دو نمبر انصاف دے رہے ہیں خوصہ صاحب نے کہا کہ ہم نہیں ڈرنے والے ہم نہیں جھکنے والے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اگر مجھے قتل بھی کر دیا گیا کالا کوٹ پھر بھی زندہ رہے گا کالا کوٹ پھر بھی میدان میں آئے گا اور ان طاقتوں کا مقابلہ کرے گا یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں آپ آپ نے پورے میڈیا کو سوشل میڈیا کو ایک طرف لگا دیا لفٹ والے معاملے پر گو یہ بڑا معاملہ ہے کوئی بڑی سازش ہو سکتی ہے اصل گیم کیا تھی عمران خان کو آج بھی ریلیف نہیں ملا اور چیف جسٹس آمیر فاروق کے کنڈکٹ پر اتنے سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی انٹرنیشنل یا دوسرے ممالک ہمیں دیکھیں ہمارے عدالتی نظام کو دیکھیں تو وہ ہمارے موپر تھو تھو کریں اور کہیں کہ کیا یہ نظام انصاف ہے اس ملک کے اندر تم کیسے رہ لیتے ہو جس ملک کے اندر پانچ منٹ کا کیس پچھلے بیس دن سے پہلے لگ ہی نہیں رہا تھا اور اب چل نہیں رہا روز نئی تاریخ روز تاریخ پر تاریخ تو یہ تماشا کون سا ایسا ملک ہے جس کی اندر ایسا ہوتا ہے اور سپریم کورٹ پہلے کہہ چکی ہے کل بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس دو نمبر جج نے جوتی کی نوک پہ رکھا آج پھر جوتی کی نوک پہ رکھا دوسری جانب عمران خان کی جیل میں حالت اظہار پر بشرا بی بی کی سپریم کورٹ سے جو ہے وہ نوٹس لینے کی اپیل بھی سامنے آئی ہے بشرا بی بی نے عمران خان کی حالت اظہار پر سپریم کورٹ میں بیان حلفی بھی جمع کروایا ہے کہ کس طرح سے عدالت کس طرح سے اٹک جیل کے اندر انہیں سی کلاس میں رکھا گیا ہے اور کس طرح سے کیمرے لگا کر عمران خان کی ایک ایک جو حرکت ہے ایون جو ان کی پرائیویسی ہے اس کو مونیٹر کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے ان کی تظلیل کی جا رہی ہے وہ ایک سابق جج ہیں جبکہ شاہ محمود قریشی کا تین روزہ جسمانی ریمانڈ بھی منظور کیا گیا ہے اور انہیں دوبارہ ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا ہے یہ دوبارہ ان کا تین روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے اور اب سائفر والے معاملے میں زبردستی کسی بھی طرح سے شاہ محمود قریشی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں سائفر کیس میں عمران خان کی گرفتاری بھی ڈال دی گئی ہے تاکہ اگر عمر فاروق ایک دو نمبر جج اگر عمران خان کو مجبوراً تو شاہ خانہ کیس میں رہا بھی کر دیتا ہے تو اس دوسرے کیس میں ان کو گرفتار کر لیا جائے اسی طرح دوسری جانب انوار الحق کاکڑ جو کہ ہمارے نگران وزیر آزم ہیں ان کی پاکستان میں موجود امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم سے ایک طویل ملاقات ہوئی ہے آپ ذرا دیکھتے جائیں یہ دھڑا دھڑ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ دو دن سے شروع آئے اس سے پہلے اسی امریکی صفیر کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات سامنے آتی ہے جب صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے الیکشن کمیشنر کوئی خط لکھا جاتا ہے کہ الیکشن کے لیے مشورہ کے لیے اور تاریخ دینے کے لیے آپ تشریف لیں اس وقت یہ اچانک ملاقات سامنے آتی ہے اور جس کے بعد چیف الیکشن کمیشنر اعلان کرتا ہے کہ وہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ الیکشن تاریخ کے حوالے سے ملنے کوئی تیار نہیں ہے جبکہ اس طرح سے اپنے مائی باپ سے ملاقاتوں پر ملاقات نہیں ہو رہی ہیں ظاہر ہے امریکہ کی اشیر باد ہر لحاظ سے فیصلہ سازوں اور ان کے سہولت کاروں کو حاصل ہے کہ جو بھی اس ملک میں کرنا ہے بس کسی بھی طریقے سے امران خان کو برسر اقتدار نہیں آنے دینا الیکشن اس وقت تک نہیں کروانے جب تک امران خان کو کسی سائٹ پر نہیں لگا لیا جاتا انتہائی افسوس کا مقام ہے آج تک امریکہ نے ہمیں کیا فائدہ دیا ہم نے امریکہ کی خاطر افغانستان میں جنگ لڑی کیا حاصل ہوا اسی ہزار سے زائد جانوں کا نظرانہ دیا مگر امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ دو مور اپنے ہی لوگوں کو چند ڈالرز کے عوض مروایا گیا آج حکانی نیٹورک کے رانما اور افغانستان کے انٹیریئر منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ امران خان کے دور حکومت میں ہمارے اور پاکستان کے درمیان ڈیل تقریباً فائنل ہو چکی تھی لیکن اچانک حکومت بھی تبدیل کر دی گئی اور ملٹری لیڈرشپ بھی تبدیل کی گئی جس کے بعد ان مذاکرات کو بریک لگی اور پاکستان نے دوبارہ ان مذاکرات سے ویڈراؤ کیا جس کا نتیجہ آج ہم فاتح اور قبائلی علاقوں میں دوبارہ دہشتگردی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں تو یہ پاکستان کے حالات ہیں ناظرین اکرام آج امران خان کے معاملے میں آمیر فاروق جس طرح سے انہوں نے سمات لٹکائی ہے لطیف خوصہ اس پر پھٹ پڑے ہیں کہ میں تو ڈرپ لگوا کے عدالتوں میں پیش ہوتا رہا ہوں آمیر فاروق کو لطیف خوصہ نے یہ بھی کہا کہ آپ اللہ کو جواب دے ہیں مگر تھوڑی شرم و حیاء کر لیں لیکن اس کے باوجود اسلامباد ہائی کوٹ نے توشہ خانہ کیس میں امران خان کی سمات پیر تک ملتوی کر دی اور پھر ملتوی کرنے کے بعد لطیف خوصہ نے جس طریقے سے اس جج کو ایکسپوز کیا اس کی سزاؤ نے لفٹ کے اندر دی گئی اب اس کے اوپر ایک ہی جملہ آتا ہے ایک ہی جملہ کوئی تجزیہ نہیں کوئی تنقید نہیں صرف اس نظام انصاف پر ان جیسے دو نمبر ججوں پر اور یہ جو ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے بے انصافی کا اس پر میں صرف انہا لیلہ و انہا الہی راجعون ہی پڑھوں گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا